موسیقی کشمیر کو جنت نظیر تو کہا جاتا ہے لیکن خوبصورت اور دلکش ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کا بدنصیب ترین خطہ بھی یہی ہے پہلے ڈوگرہ حکمرانوں نے کشمیریوں کو تختہ مشک بنائے رکھا اور پھر 1947 سے لے کر اب تک بھارت کشمیریوں کو غیر انسانی ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہا ہے کشمیریوں نے کبھی بھی بھارتی غلامی کو تسلیم نہیں کیا ہر ظلم و ستم سہنے کے باوجود کشمیری تحریک کے آسادی کو زندہ رکھے ہوئے ہیں وہ اپنی مادرے وطن کو بھارت کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے بے مثال قربانیاں دے چکے ہیں ویسے تو گزشتہ 75 برس سے ہر بھارتی حکومت نے کشمیر پر اپنے ناجائز قبضے کو بھرکرا رکھنے کے لیے ہر حربہ آزمایا لیکن نرندر مودی کے حکومت میں آنے کے بعد تو کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی جیل میں تبدیل کر دیا گیا ہے 2019 میں بی جی پی نے کیا انہوں نے ایک مسئلے کو اور بھی زیادہ پیچیدہ بنائے کیونکہ جمہ کشمیر کا مسئلہ ہے اس سے آپ آنکھ نہیں چرا سکتے آپ نہیں کہہ سکتے نہیں ہیں کیونکہ اگر نہیں ہوتا تو آٹھ کشمیریوں کے لیے ایک آرمی کا آدمی ہے دس لاکھ فوج ہے وہاں پر اس وقت دیا گیا اور کشمیر کے لوگوں کو ترقی کے سنہر خواب دکھائے گئے لیکن پھر بھی کشمیری ان کے جھانسے میں نہ آئے تو کشمیریوں کو چنچن کر شہید کر دیا گیا اور کشمیر اور بھارت کی جیلوں کو کشمیریوں سے بھر دیا گیا ہمارے ساتھ ایسا بڑا وشواسگات ہونا اتنا بڑا تکلیف دے ہمارے ساتھ ہونا ہمارے جیسے کسی کے کپڑے اتار کے اب اس کو ننگا سڑک پہ پھینک دو اور اس کے بعد اس کو پیٹتے رہو اور اس کے بعد اس کے موپے ٹیپ لگا بولو دیکھو اب یہ چپ ہو گیا ہے یہ چلاتا نہیں ہے بلکل وہی حالت کشمیریوں کی اس ہمارے جرنلسٹ وہ جیلوں میں بند ہیں ہمارے ایکٹیویسٹ وہ جیلوں میں بند ہیں پولٹیشنز کی تو آپ پوچھئے نہیں مینسٹریم پولٹیشنز کو تو بلکل ہی ڈسکریٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ بلکل ان کو پوش دیوایا اور بین پوش ٹو دو وال کے سیپریٹیز کو تو جیل میں ڈال دی مینسٹریم پارٹیز کو پوش ٹو دو وال کریں تاکہ آپ اپنا ایک مینسٹریم پولٹیکل سسٹم وہاں کھرا کریں لیکن ان تمام تر ہتکنڈوں کے بوجود کشمیریوں کے دلوں سے جذبہ آزادی کو ختم نہیں کیا جا سکا 2019 سننہ پہ کیا تبدیلی لائی ہے جمہو کشمیرے جیل بن گیا یہاں آپ کو بات کرنے کی آزادی تک نہیں ہے آئی تینک کہ ان کو لگا کہ یہ کر کے ہم بھول جائیں گے ہم سیلف رول بھول جائیں گے ہم شاید اٹانومی بھول جائیں گے یہاں کوئی کچھ نہیں بھولا ہے یہ یہاں اتنا سٹرانگ سینٹیمنٹ ہے آپ یہ کرنے سے وہ سینٹیمنٹ ایریز نہیں کر سکتے لوگوں کو جیل میں ڈال دیجئے یہاں کے جیلوں میں جگہ نہیں ہے سینٹرل جیل بھر بھر کے ہے یہاں پہ جمہو میں ہو باہر لوگوں کو بھیجا جاتا ہے جب ان پہ پی ایسے سٹون پیلٹنگ وغیرہ عرصہ دناس سے کشمیر کو ایک کرفیو کی حالت میں رکھا گیا ہے پوری وادی میں زندگی جامت ہے لیکن نرندر مودی حکومت پھر بھی کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو دبانے میں کامیاب نہیں ہو سکی بھارت کے لیے ان کے دلوں میں نفرت بڑھتی ہی جا رہی ہے اور کشمیری نوجوان بھارت کی غلامی پر شہادت کو ترجیح دیتے ہیں کتنے ینگ لڑکے یہاں ملٹنسی میں جا رہے ہیں آپ مجھے خود بتائیے کتنی یہاں پہ local recruitment ہو رہی ہے آپ کو بتاتے ہیں facts and figures پہلے تو صرف کشمیری مسلمان ہی بھارت کا نشانہ تھے لیکن اب تو پورے بھارت میں مسلمان ہندو انتہا پسندوں کے نشانے پر ہیں آپ اتنا نفرت پھیلاتے ہیں اتنا نفرت پنپ رہی ہے کنٹری میں پورے ملک میں لوگوں کو لگایا ہے ہندو مسلم ہندو خطرے میں مسلمان ایسے مسلمان کووٹ پھیلاتے ہیں مسلمان آپ سے آپ کے جابز چھین رہے ہیں سو بلکل ایک نفرت کا ماحول بنایا گیا اقوام عالم کو بھارت میں بڑھتی ہوئی شدت پسندی کا نوٹس لینا چاہیے اور بھارتی اور کشمیری مسلمانوں کو ہندو تھوہ حکومت کی چیرہ دستیوں سے نجات دلانے کے لیے اپنا کردان ادا کرنا چاہیے موسیقی